اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو ہے وہ ہمیں اس طرح کا کچھ کام انشاءاللہ شروع کرنا چاہیے جہاں ہم لوگوں تک کراس فوٹ لیول تک بہت سکیں جہاں پہ ہماری موبائل کلینک چاہے اور جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں دور دور تک نہیں جا سکتے علاج کرانے کے لئے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ہی جو ہے بہت ساری مطلب اس طرح سے نوازہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا وزن دیا ہے الحمدللہ رب العالمین اور باقی ہم لوگ سب لوگ تو جو ہے ان کے وزن کے اس میں ہم کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے ہم کو بھی کچھ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ انعام مل جائے ریوارڈ مل جائے ایڈوریزمنٹ دیا ہے تو ایڈوریزمنٹ دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہاں پہ لوکل ڈاکٹرز کو ہی اپوائنٹ کریں گے جن کو تیلگو میں بارک کرنا ہوگا کیونکہ وہ ویلیجز میں جائے گی تو اس لئے ان تیلگو سپیکنگ ڈاکٹرز چاہیے تو لوکل ہی ہوں گے وہ وہیں پہ ہم نے لوکل نیوز پیپر میں آٹ دیکھے دی بھی ہوئی ہے اور وہیں پہ ہم لوگ انشاءاللہ اور ایک کنسلٹن کو پوائنٹ کیا ہے جو لوگ ان کا فانلائزیشن کریں گے اور ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ ابھی ہم نے ایپی کے لیے تو اللہ کے فضل سے چھے ویان کا پلان کیا ہے یہ جو پہلی ویان ہوگی انشاءاللہ ہماری اللہ کے فضل سے شروع ہوئی ہے مگر اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ ان خریوں کے اندر جو لوگ آسپیٹر جا کر ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے بہت بوڑیاں ہوتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے لئے ٹریٹمنٹ کرتے بھی ہیں تو اگلے ہفتے وہ جا کر چکرانا ان کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے تو اس وقت میں انشاءاللہ یہ ویان جو ہے کنٹینیو ہفتے میں ایک بار اس خریے میں جائے گی اور ان کا کنٹینیو جو ہے ٹریٹمنٹ کرے گے انشاءاللہ جو لوگ مجبور مہتاج ہوتے ہیں اور وہاں تک پہنچ نہیں سکتے خاص کر سے ہمارا ارادہ ہے کہ خواتین کے لئے الحمدللہ ٹریٹمنٹ کے لئے انشاءاللہ یہ کیا ہے کیونکہ اے پی کے کافی چھوٹے چھوٹے ویلیجز میں آسپیٹل کو پہنچنا لوگوں کے لئے کافی تکلیف ہو جاتی ہے اور کافی ایسے مریض ہوتے ہیں شگر کے بی بی کے وغیرہ ان کو چکپ کرنا دوائی دینا تو اس میں فری میڈیسن بھی رہے گی اور ڈاکٹرز بھی رہیں گے انشاءاللہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی اللہ کے فضل سے کریں گے بس یہ صریف اللہ کی رضا کے لئے ہے ایسی کوئی مشہوری بھی ہمارا مقصد نہیں ہے الحمدللہ بس انشاءاللہ اس نیت سے اللہ کے فضل سے شروع کیے ہیں اب یہ پی میں اگر اس کا ہم لوگ پروجیکٹ کتنا کر پاتے ہیں سب دیکھ کر پھر انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ پورے انڈیا میں بھی الحمدللہ لانچ کریں گے اس کے لئے انشاءاللہ اس کا خاص پوائنٹ ہے اس کے ڈرائیورز ہیں اور اس کے فون کال رہیں گے انشاءاللہ مگر یہ کیا ہے کال کرنے پر جانے والی گاڑی نہیں ہے یہ خود یک آسپیٹل بن کے جا کے کھڑے گی لوگ آئیں گے اس میں ٹریٹمنٹ کرائیں گے اور کنٹینیو جائے گی جس دن جائے گی تو لوگوں کو پتا رہے گا کہ تاریخ میں یہ گاڑی آئی ہے تو اگلے تاریخ میں یہ گاڑی یہ ٹائمنگ میں آئے گی ہم سب کو جا کے وہاں چک اپ کرا سکتے ہیں اس کے اندر پورے چک اپ کے جو ہے یونیٹ الحمدللہ اس کے اندر رہیں گے بلیٹ ٹیسٹ کا وغیرہ چکنگ کرنے کا ہر چھوٹی چھوٹی چیز اس کے اندر رکھیں گے اور دو ڈاکٹرز اس میں بیٹھ کے رومنگ کے جیسا ایک موبل کلینک کے جیسا یہ الحمدللہ کام کرے گی انشاءاللہ میرا تو اتنا زیادہ کوئی اہل ہسپیٹل سے کوالیفکیشن نہیں بس میں نے اتنا سوچا ہے کہ لوگوں کی جب بیماری ہوتی ہے تو اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے انشاءاللہ ہیلپ کرنا ہے بہت کام ہے مگر میری دوست ڈاکٹر شہناز جو ہے الحمدللہ یہ پی ایج ڈی ہے اور ماشاءاللہ کافی انہوں نے مجھے اس بارے میں گائیڈ کیا اللہ کے فضل سے یہ ساری تیاری کرنے میں بھی پہلے سے آمبولینس اس طرح چاہیے اس میں چکپ کے چیزیں اس طرح کے چاہیے میڈیسن اس طرح کے چاہیے الحمدللہ اللہ تعالی جو ہے جب کام کرنا چاہے تو سپورٹ تو ہر طرف سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آ جاتا ہے تو تقریباً یہ ایک دن میں تین خریوں میں جا کے انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کرے گی ہم نے ایسا پلان بنایا ہے ایک دن میں تین خریوں میں جائے گی رکے گی اسی طرح سے ہفتے میں پھر سے وہ خریے کے اندر جائے گی انشاءاللہ اس طرح سے کریں اس کا ہمارا الحمدللہ ایک گروپ ہم بٹھا رہے ہیں کہ وہ گروپ اس کو ہانڈل کرے گا کہ کتنے ایریاز میں جانا ہے الحمدللہ اس میں ہم آلرڈی ویب کیام لگائیں گے ویب کیام سے ہم چکپ کریں گے کہ باقیدہ کیا ڈاکٹرز جا رہے ہیں کیا ٹریٹمنٹ لوگوں کو کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو کر رہے ہیں ہی نہیں کر رہے ہیں سارے کے سارا ہم انشاءاللہ ویب کیام کے ترو دیکھیں گے اس کا ایک ڈپارمنٹ ہوگا یہ ٹوٹل وہ ڈپارمنٹ ہانڈل گا الحمدللہ جب بھی جا کے دو تین گھنٹے بھی اگر رکے گی ایک جگہ آمبولنس الحمدللہ اگر دو پہر سے صبح سے لے کر دو پہر تک بھی تو تقریباً 20 سے 25 لوگوں کو جو ہے الحمدللہ ڈاکٹرز دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک دن میں کم سے کم 50 لوگوں کو جو ہے انشاءاللہ علاج کر سکتے ہیں جو چھوٹا مٹا ہو اگر اس سے زیادہ کی بڑی یہ ہے پرابلم تو ہمیں وہی بھی پتہ چلے گا پیسنٹ کو اگر ہم کو ہیلپ کرنا ہے بڑی آسپیٹل سے تو بھی ہم اس کے لیے سپورٹ کریں گے گئیڈ کریں گے انشاءاللہ پٹیکولر ایریا رہے گا اس ایریا میں جس دن جانا ہے اسی دن اسی ایریا میں جانا ہے ہم اس طرح سے پورا چارٹ بنا کے ان کے ہاتھ میں دے دی لوگوں کو ہم اغبار میں دیں گے اغبار میں دیں گے نیوس میں دیں گے جیسے ہمارے پاس تلگو نیوس وغیرہ آتا ہے کہ یہ جو ہے آج پھلانے خریے میں ہماری آمبولنس رہے گی اس میں یہ لوگ جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں اتنے حد تک کہ بیماری والے آ کے دکھا سکتے ہیں اور خاص کر سے بڑیوں کو جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص کر سے اس میں علاج کرنے کا موقع ہے اور میڈیسن بھی پوری ٹوٹل تری رہے گی تو وہاں کوئی آئیں گے اگر دکھانے کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ بولنگے کہ میرا اتنا بڑا پرابلم ہے اب آپریشن کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہم کو وہ آسپیٹل میں کرانا ہے تو ہم اس کو گائیڈ بھی کریں گے پیسوں کے بھی حالت سے سپورٹ کریں گے جہاں تک ہو سکے مگر جو چھوٹے چھوٹے ٹریٹمنٹ ہوں گے اس کے لیے بھی یہ بہت بڑا فائدہ مند انشاءاللہ ہوگی اب ہماری نیت ہے کہ اللہ اسے تاخیامت تک چلائے انشاءاللہ ہم نے سوچا کہ بامبے میں اتنا زیادہ ریکوارمنٹ نہیں ہے کیونکہ بامبے میں ہر جگہ آسپیٹل ہر جگہ سہولیات سب کچھ ہے تو اس لیے ویلیجز کے لیے ہم نے اس چیزوں کو کیا کہ لوگ سو سو کلومیٹر سے پچاس پچاس کلومیٹر سے آنے کے لیے وہ ٹریٹمنٹ کراتے ہی نہیں بستروں پر پڑے رہتے ہی پریشان رہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہم نے دیکھا ہے کبھی چل کر بامبے کے لیے بھی ضرورت ہے ایسے علاقے ہیں اگر کوئی مشہورہ دے تو پھر بامبے میں بھی شروع کریں گے الحمدللہ ہماری نیت ہے پورے انڈیا کے لیے صرف بامبے نہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس میں کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ